اسلام علیکم آج ہم تین چٹنی کے ریسپی بنانے جا رہے ہیں جو سب سے زیادہ استعمال ہوتی ہیں اور سب سے اچھی بات تو یہ ہے کہ آج ان چٹنیوں کو آپ بنا کر رکھ لیں اور پورے مہینے استعمال کریں یہ چٹنیاں سموسے رول دہی بڑے پکوڑے بن کباب چاٹ کچوری دہی پوری بھیل پوری چپس پراتھا فنگر سنیکس سینڈوچز سب کے ساتھ کھا سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے سپائسی ہری چٹنی بنا لیتے ہیں سپائسی ہری چٹنی بنانے کے لیے یہاں پر ہم نے ہری مرچے لیے ہیں دس سے بارہ عادت ہری مرچے آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کمیاں زیادہ کر سکتے ہیں یہ ایک میڈیم سائز کی پیاس ہے اس کو ہم نے چاپ کر لیا ہے موٹا موٹا وہ بھی ہم نے اس میں ڈال دی ہے اور یہاں پر ہم نے پودینے کی پتیاں لیے ہیں ہم نے پورا ایک بنچ پودینے کا لیا ہے اس کی پتیاں ڈھو کر ساف کر لیا ہے اور ہارا دھنیے کا بھی ہم نے پورا بنچ لیا ہے اس کو بھی ہم نے باریک کاٹ لیا ہے اور یہ بھی ہم اپنے بلینڈر جار میں ڈال دیں گے اس کے ساتھ ہی یہاں پر ہم لے رہے ہیں لہسن پاس اچھے عدد ہم نے لحسن کی جائے لیے ہیں اس کے ساتھ ہی ہم اس میں ایڈ کریں گے نمک حضب زائقہ ایڈ کیجئے گا نمک اور مرچے آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کم یا زیادہ کر سکتے ہیں ٹو ٹی سپون نمک ڈال رہی ہوں اور یہ پانی ہے تقریباً ہاف گلاس اور اب ہم اس چٹنی کو پیس لیتے ہیں گرائنڈر مشین میں اور بہت بارک ہمیں یہ چٹنی پیسنی ہے ہم نے چٹنی اچھی بہت بارک سی پیس لی ہے اور یہاں پر ہم نے پین میں دو سے تین ٹیبل اسپون تیل ڈالا ہے اور اس میں ہم نے اپنی پیسی ہوئی ساری چٹنی ایڈ کر دی ہے اوبال آ گیا ہے اوبال آتے ہی ہم اس میں بھنا کٹا زیرہ ڈالیں گے ایک ٹی سپون اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے تھری ٹیبل اسپون لیمو کا جوس کیونکہ ہمیں اس کو پریزرف کر کر بھی رکھنا ہے اور اس کے ساتھ ہم ٹاٹری ڈالیں گے ہاف ٹی سپون یہ لیمو اور ٹاٹری جو ہماری چٹنی کو خراب نہیں ہونے دیں گے اور ان سب کو ہم مکس کر لیں گے اچھی طرح سے اس کو دو سے تین منٹ بس پکائیں گے اور پھر فلیم کر دیں گے اوف یہ دیکھیں زبردست چٹنی بن کے تیار ہے اور اب ہم بنائیں گے املی کی کھٹی میٹی چٹنی جو دہی بڑے دہی پوری بھیل پوری چاٹ کچوری پاکوڑوں کے ساتھ بہت ہی مزے کی لگتی ہے املی کی چٹنی بنانے کے لیے یہاں پر میں نے املی لی ہے اور اس کو میں نے گرم پانی میں آدھے گھنٹے کے لیے سوک کر کر رکھ دیا تھا اور اس کو ہاتھ سے ہم نے مسل لیا ہے اور اس کو ہم نے چھلنی میں چھان کر اس کا سارا پلپ نکال لیا ہے اور ایک پین میں ہم املی کا پلپ سارا ڈال دیں گے اس کے ساتھ ہی ایک گلاس پانی اور اس میں ایڈ کریں گے اور گڑھ ڈالیں گے ایک کپ اس کو میڈیم فلیم پر پکنے دیں گے گڑ کی مقدار آپ اپنی پسند کے مطابق کمیہ زیادہ کر سکتے ہیں اب یہ دیکھیں جتنا بھی اسکرم آ رہا ہے اس کو ہم سب کو اتار دیں گے دیکھیں سارا اسکرم یعنی جو بھی جھاگ آیا ہوا تھا وہ سارا ہم نے اتار دیا ہے ہاف ٹی سپون ہم نے اس میں کی ہے سوٹ اور ون فور ٹی سپون اجوائن ہم نے اس میں ڈالی ہے اور یہ ہے کالا نمک یہ بھی ون فور ٹی سپون ہے اور یہ ہے سفید نمک جو ہم نارمالی گھروں میں کھاتے ہیں یہ وہ نمک ہے اور یہ ہاف ٹی سپون تھا ہم نے اس کو سب کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور اس کو اچھا سا کالر دینے کے لیے ہم پنچ ڈالیں گے ایک پنچ ڈال رہے ہیں زردے کا رنگ یا اورنج فوڈ کالر اور اس کو اب ہم تھک کرنے کے لیے اس میں ایڈ کریں گے کارن فلور کارن فلور میں نے یہاں پر ٹیبل اسپون لیا ہے اور 3 سے 4 ٹیبل اسپون کے قریب اس میں ہم نے پانی ایڈ کر دیا اور اس کو اچھا سا مکس ہم نے کر لیا ہے پانی کے ساتھ اور بلکل بھی لمس نہیں ہونے چاہیے کارن فلور کے مکسٹر میں اور کارن فلور کا مکسٹر ہم ڈالتے جائیں گے اور چمچہ چلاتے جائیں گے کیونکہ بلکل بھی اس میں لمس نہیں بننے چاہیے یہ دیکھیں کتنا شائنی سا زبردست سا چٹنی کا لکا آگیا ہے اس میں لال مرچ ہم ڈال رہے ہیں 1.5 ٹی اسپون پسی ہوئی لال مرچ ہم نے ڈالی ہے اور اس کو بھی اچھا سا مکس کر لیں گے 102 منٹ بس سے پکائیں گے اور دیکھیں ایک سے دو منٹ ہوئے کیا زبردست کنسسٹنسی کے ساتھ ہماری املی کی کھٹی میٹی چٹنی بن کر تیار ہو گئی ہے اس کے ساتھ اب ہم بنائیں گے لحسن اور لال مرچ کی چٹنی یہ بھی بہت مزیدار بن کے تیار ہوتی ہے ایک کف ہم نے یہاں پر لال مرچ لی ہے آپ اپنی پسند اور ضرورت کے مطابق کمیہ زیادہ لال مرچ کر سکتے ہیں لحسن لی ہے ہم نے پندرہ سے 20 عدد ہم نے لحسن کی جویں لی ہیں اور اس کے علاوہ یہ ہے زیرہ سفید یہ ایک ٹی اسپون اس میں آٹ کریں گے اس کے ساتھ ہم اس میں ڈالیں گے نمک نمک ہم نے یہاں پر ڈالا ہے بھی فیلحال ایک ٹی اسپون ہاف ٹی اسپون ہم اس میں ڈالیں گے ٹاٹری کا کیونکہ اس کو ہمیں پریزرف کرنا ہے اس کے لئے ٹاٹری ڈالنا ضروری ہے ہاف کپ ہمیں پانی ڈالنا ہے اس میں اور اس کو پیس لینا ہی ہم نے اس کو اچھا سا پیس لیا ہے اور یہاں پر ہم نے پین میں دو سے تین ٹی اسپون کے قریے آئل ڈالا ہے اس میں ہاف ٹی اسپون ہم نے زیرے کا ڈال کر اس کو کڑکڑا لیں گے زیرے کو اور زیرہ دیکھیں کڑک چکا ہے بہت پیاری سے خوشبو آنے لگی زیرے کی تو ہم نے اس میں ساری پیسی ہوئی چٹنی ایڈ کر دی ہے اور اس کو ہم ایک منٹ کے لئے صرف پکائیں گے ایک منٹ جب یہ پک گئی میڈیم فلم پہ تو ہم نے تھوڑا میں نمک کم لگ رہا تھا اور ایک ٹی اسپون ہم نے نمک ڈال دیا ہے اور چار ٹی اسپون ہم اس میں ڈال رہے ہیں لیمو کا رس اور اس کو دو سے تین منٹ بس ہم اسے میڈیم فلم پہ پکائیں گے اور دیکھیں یہ زبردست جھٹپٹ سی ہماری لحسن اور لال مچ کی چٹنی بن کر تیار ہو گئی ہے اور اس کو اب ہم جس جار میں پریزرف کریں گے وہ جار ہمارا صاف سترہ ہونا چاہیے اور بلکل سکھا ہوا ہونا چاہیے اس میں بلکل بھی پانی نہیں ہونا چاہیے اگر آپ کے جار میں پانی ہوگا تب بھی آپ کی چٹنی جو ہے وہ خراب ہونے کا ڈر ہوگا تو میک شور کر لیں کہ جار آپ کا صاف سترہ ہے اور سکھا ہوا ہے تو اس جار میں ہم اس چٹنیوں کو سب کو پریزرف کر کے رکھ دیں گے پورے ایک مہینے ہم مزے سے پورے رمضان کھائیں گے آپ کو ہماری ریسپی کیسی لگی ضرور پسند آئی ہوگی اس کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو ہمارے چینل کو کر دیں سبسکرائب مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ